ٹھیک ہے سپریہ بنے رہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ساہیوگی جتیندر شرمہ اس وقت عویقیان بھون سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتیندر یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں 35 کسان نیتا موجود تھے آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ان کی سنکھا 40 بتائی جا رہی ہے کون کون سے نئے کسان سنگٹن ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے باتچیت میں راکیش ٹکیٹ بھی ہیں کے اندر بلکل دیکھیں سمیر اب سے کچھ دیر پہلے راکیش ٹکیٹ سے ہماری خود بات ہوئی وہ یہاں پر موجود تھے اور راکیش ٹکیٹ اس وقت اندر جا چکے ہیں تو یعنی کہ آج بڑی خبر یہ کہ راکیش ٹکیٹ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہوں گے پچھلی بار 35 کسان نیتا تھے یعنی کہ 35 الگ الگ کسان مورچہ کی جو نیتا تھے وہ ویگیان بھون میں انہوں نے سرکار کے ساتھ باتچیت کی تھی جو کی بے نتیجہ رہی تھی آج پانچ اور بڑے ہیں اور یہ جو پانچوں سنگٹن ہیں یہ اتر پردیش اور ہریانہ کے بتائے جا رہے ہیں اور ان کے تمام جو کسان نیتا ہے وہ اس وقت ویگیان بھون کے اندر موجود ہیں جہاں میٹنگ شروع ہو چکی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا سرکار ان کی مانگو پر مانتی کیونکہ اگر ایک لائن میں بات کریں تو تمام کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک سرکار تینوں کرشی قانون واپس نہیں لیتی اس سے کم پر بات نہیں بننے والی ہے کیونکہ سرکار تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہتی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ جو ایم ایس پی ہے اس پر لکھت آشواشن آز دیا جا سکتا ہے جب کسانوں سے ہم نے چلتی بس میں بات چیت کی جس وقت کسان نے ویگیان بھون آ رہے تھے اس دوران تمام کسانوں کا یہی کہنا تھا جو کسان نیتا تھے کہ تینوں قانون جب تک سرکار واپس نہیں لے گی اس سے کم پر کتئی بات چیت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ خاص بات آج یہ ہے کہ تمام کسان اپنا ناشتہ ساتھ لے کر یہ آئے ہیں تمام بسکٹ اور مٹھی اپنی ساتھ لے کر انہوں کا کہنا ہے جی 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 تیندری آپ کو تھوڑے دیر کے لیے روک رہا ہوں کیونکہ کیندری منتری پیوش گویل بھی ویگیان بھون پہنچ گئے ہیں دیکھیں تمام منتریوں کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تمام جو سرکار کے بڑے منتری ہیں جو کی اس میٹنگ میں شامل ہیں کسانوں سے جو لگاتار باتچیت کر رہے ہیں وہ ایک بار پھر پہنچے ہیں 48 گھنٹے کے اندر یہ دوسری میٹنگ کسانوں کے پرتینیدیوں کے ساتھ اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ کسان نیتاؤں کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے حالانکہ پہلے سرکار نے یہ کہا تھا کہ اگر باتچیت اچھے طریقے سے کرنی ہے تو جو نیتاؤں باتچیت کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ ان کی سنکھیا تھوڑی کم ہونی چاہیے 5-6 نیتاؤں رہیں گے تو بہتر طریقے سے بات ہوگی اس پر کسانوں نے اوبجیکشن کیا اور کہا کہ ہمارے نیتاؤں کی سنکھیا گھٹنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے تو سرکار نے کہیں نہ کہیں اس کو بھی مانا ہے پشلی میٹنگ میں 35 نیتاؤں تھے آج کی میٹنگ میں 40 نیتاؤں اور یہ دیکھئے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر بھی ویجیان بھون پہنچ گئے ہیں آج کی اس میٹنگ میں کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر کی نشت طور پر بہت بڑی بھومکا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس میٹنگ سے ٹھیک پہلے گری منتری امیت شاہ سے بھی میٹنگ کی ہے اور سلام مشورہ کیا گیا ہے اور اب جو سرکار کے رخ میں بدلاو نظر آ رہا ہے اس میں ایک طرح کی پوزیٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور سرکار کسانوں کی باتوں کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ ان کا سمادھان کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ٹی وی نائن بھارت بشپر جب ادیوگ راج منتری سوم پرکاش سے ہم باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے حل تو باتچیت سے ہی نکلے گا باتچیت چلتی رہنی چاہیے اب ایک دن میں بھی سمادھان نکل سکتا ہے دو دن میں بھی چار دن میں بھی یہ تیہ کرے گا کہ باتچیت کس دشا میں آگے بڑھتی ہے آج کی باتچیت اسی لیے اپنے آپ میں بہت مردائک مانی جا رہی ہے لیکن ایک اہم بات سرکار کی طرف سے اس میٹنگ سے پہلے یہ بلکل کلیر کر دی گئی ہے کہ ہم پوائنڈ بوائی پوائنڈ ڈسکشن کے لیے تیار ہیں یعنی کسانوں کے مند میں جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اس وقت کیندر سرکار کے تمام منتری تیار نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی بھروسہ دلایا جا رہا ہے اور سورسس کے حوالے سے ہمارے پاس یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایم ایس پی کو لے کر آج کوئی لکھت آشواسن سرکار کی طرف سے دیا جا سکتا ہے سرکار ایک نیا ایگزیکیٹیو آرڈر جاری کر سکتی ہے کیونکہ جن تین نئے قانونوں کی بات ہو رہی ہے ایپی ایم سی منڈیوں کا سلسلہ جس طرح سے پہلے چلتا آیا ہے وہی سسٹم ابھی بھی عمل میں لیا جائے گا اس لیے ان کانونوں میں سے ہی ایک پرابدھان جو ایم ایس پی کو لے کر ہے اس سے ریلیٹیو ایگزیکیٹیو آرڈر آج جاری کیا جا سکتا ہے تاکہ کسانوں کو اس کے آدھار پر یہ بتایا جائے بھروسے میں لیا جا سکے کہ سرکار ان کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس بیٹھک سے ٹھیک پہلے کرشی منتری نڈیندر سنگھ طومت نے کیا کہا ہے ذرا سنیے بھارت سرکار کسانوں سے لگاتار چرچہ کر رہی ہے اور مجھے آسا ہے کہ چرچہ کے سکاراتمک پریڈام نکلیں گا تو کیا کسان کہہ رہے ہیں کہ تینوں کانون جو ہوں وہاپس ہو اس کے بیچ کا بھی کوئی راستہ ہے یہ دیکھئے جب چرچہ ہوگی چرچہ میں کیا راستے نکلتے ہیں یہ چرچہ پر نرور کرے گا پہلے سے تھوڑی بھوی شیوانی کی جا سکتا ہے سوابہ بھے گروپ سے چوتھے چرچہ کی چرچہ ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا سکاراتمک پکش ٹھیک نکلے گا تو آج سکاراتمک نتیجے آنے کی امید ہے یہ کہہ رہے ہیں کرشی منتری ناریندر سنگھ طومر اور اس سے پہلے بھی جب ٹی وی نائن بھارت ورش سے خاص باتچیت کی تھی کرشی منتری نے تو بھی بڑے پوزیٹیو سنگے سرکار کی طرف سے انہوں نے دیے تھے کسانوں کو لے کر اور یہ صاف طور پر کہا تھا کہ کسانوں کے من میں جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں نہ صرف جواب دینے کے لیے بلکہ ان کے من میں جو آشنکائیں ہیں وہ بھی دور کیا جائے گا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ادیوگ راج منتری ہم سے مخاطب تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نئے قانون ہیں اور اس کے کچھ پرابدھانوں کو لے کر جو شنکائیں ہیں اگر وہ شنکائیں دور نہیں کی جائیں گی تو ان میں ایمنمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے سنشودن بھی کیا جا سکتا ہے یہ بڑی بات انہوں نے کہی